فیملی جب ٹوٹتی ہے تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں عام طور پر کہ میاں بی بی کا نقصان تو ہوا لیکن زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں اور میری ریسرچ بیسٹ یہ بات ہے کہ بچوں سے کم متاثر نہیں ہوتے نانی نانا اور دادی زیادہ ہم ان چار بزرگوں کو اس میں کوئی ریلیونس دیتے ہی نہیں ہیں ہم ان کا ذکر تک نہیں کرتے جب ہم ایک گھر ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں یہ چاروں بزرگ جو ہیں جو ہمارے خامند ہیں ان کے والدین اور جو بیٹیاں ہیں بیویاں ہیں ان کے والدین یہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے میں یہاں پہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اگر آپ اجازت پر انتماعز کرتا ہوں اب بھی ریسنٹلی ایک کیس تھا میرے پاس جس میں دو تین ہفتے پہلے کی بات تو اس میں ایک کپل کی لڑائی ہو رہی تھی خرچہ لینے پر خاتون نے دعوت کیا ہوا ہے دو دھائی سال سے کہ مجھے خامند خرچہ لی رہے تھا تو دو دھائی سال سے عدالت میں کیس چل رہا ہے اور وہ خرچہ تین ہی ہو رہا ان سے اپس میں اور وہ اپیلیں کر رہے ہیں اور عدالتوں میں آگے آگے جا رہے ہیں تو ان کی میں نے بلایا جب بٹھایا تو ان کی صلح کرائی تو خامند سے اس نے خاتون نے بچی نے مطالبہ کیا کہ یہ مجھے دس ہزار روپےہ مہینے کا لکھ کے دے دے تو میری صلح ہے تو خامند چونکہ بچارہ وہ بالکل ہی انا کی بھینٹ چڑھا ہوا معذور آدمی میں ایسے لوگوں کو معذور سمجھتا ہوں جو اپنی انا سے آگے نہیں دیکھ سکتے یا اپنی انا کے غلام ہیں تو اس نے کہا نہیں جی میں لکھ کے تو نہیں دیتا اچھا یہ بھی ایک تھا معاملہ کہ لکھ کے نہیں دیتا نہیں لکھ کے نہیں دیتا تو اس نے میں نے اسے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں لکھ کے دے سکتے پھر میں مزید کچھ نہیں کر سکتا بچی کا مطالبہ جائز ہے کہ اتنے سالوں سے آپ نے اس کو اس طرح پیسے نہیں دیتے آپ کو ہر خامند کو اپنی بی بی کو کچھ پیسے تو دینے چاہیے جس کا کوئی حساب کتاب نہ ہو اس کو اچھا لگتا ہے بے شک وہ ساتھ کال واپس ہی کر دے گی وہ پرائیڈ فیل کرتی ہے تو بہرحال اس نے کہا میں نے نہیں دینا دو چار دن کے بعد اچانک جو ہمارے شیڈیول میں نہیں ہوتا ایک فون ہمیں ملا جس میں ایک بزرگ تھے اور وہ اس لڑکے کے والد صاحب تھے اچھا جو ریلکٹنٹ تھے صاحب کے میں نے لکھے نہیں دی انہوں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے ساری آپ کی افرٹ کا میں بڑی قدر کرتا ہوں اس کی میں نے اپنے بیٹے کو بڑا سمجھایا ہے کہ اس کو لکھ کے دینا چاہیے یہ نہیں رہزی ہو رہا جی تو جج صاحب آپ جج ہیں کو راستہ نکالیں میری بھو کو بھلائیں میری پینشن ہے ساڑھے سات ہزار رو پے آپ اس کو لکھتے ہیں کہ یہ میری پینشن لے لیا ہے اور وہ روے جا رہے تھے بچارے مجھ سے برداشت نہیں ہوا میں نے کہا دیکھیں آپ بزرگ ہیں آپ اپنی ساری پینشن اس کو لکھ کے دینا چاہتے ہیں میں تو لکھوا دوں گا اس کو تو آپ اپنے بیٹے کو کنمنس کریں کہ وہ اپنی بیوی کی ذمہ دارے اس نے کہا جی مسئلہ بیٹے اور اس کی بیوی کا ہے ہی نہیں اچھا میں نے پوچھا جی مسئلہ بتایے مسئلہ کیا ہے یہ ایمپورٹنٹ بات ہے میں سمجھتا ہوں سارے ناظرین کو اس پہ آپ ایجوگیٹ کریں انہوں نے بتایا کہ میری جو بیوی ہے وہ بیچاری بستر مرگ پہ ہے وہ بستر مرگ پہ ہے اور دو بچے لے کے ہماری بہو گئی ہوئی ہے پچھلے کوئی دھائی سال سے گھر سے اس میری بیوی نے بچوں کے ساتھ زندگی جوڑی ہوئی اب دو دھائی سال سے بچے اس نے دیکھے رہی ہیں ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ان بچوں سے ملوائیں اسے لیکن وہ کلا جو ہیں دونوں طرف سے وہ ملنے نہیں دیتے کئی تاریخیں ہوتی ہیں ہم کئی دفعہ اس کو لے کے گئے ہیں اٹھا کے کہ چلو عدالت میں جائے سب نے حکم دیا ہے بچے آئیں گے تو بچے نہیں آتے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہو جاتی ہے پھر ڈیٹ پڑھ جاتی ہے تو میں اپنی ساری پینشن دے دیتا ہوں اس کی صلاح کراتے ہیں اگر اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں اللہ کا شکر ہے پھر ان کو میں نے بلائیا پھر اس پچی کے پرنٹس کو بھی بلائیا تو وہ بہت امی کیبلی ان کی صلاح ہو گئی اور ان بزرگوں نے انڈر ٹیک کیا کہ میں اس کو کچھ پیسے دے دوں دیکھیں اس سارے واقعے کو بیان کرنے کا جو دنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں یہ نانی نانا اور دادی دادا کے انسیچیوٹ کو سٹرونگ کر لیں اور ان کو اجازت دینے کہ وہ اپنے ان معاملات پر نظر رکھیں تو آپ یقین کریں کہ ان کو میرے پاس آ کر رونا نہ پڑے